اسلام علیکم وزشتہ سپیل کے دوران جنبی پنجاب وستیو بلی پنجاب کے کئی لاکھوں میں بادل ڈویلپ ہوئے تیز آندھی اور ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی طفانیہوں کے ساتھ بارشیں اور یلہ باری دیکھنے کو ملی سپیل کے آغاز سے پہلے ہی کچھ ممبرز کو اعتراض تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا محض سنسنی پھیلائی جا رہی ہے مگر پنجاب والوں نے سترہ مائی کو شدید موسمی حالات کا سامنا کیا اور مختلف حادثات میں پانچ اموات بھی ہوئیں اب تیز سے چھبیس مائی کے دوران پنجاب کے اکثر علاقوں میں ایک بار پھر بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں تیز سے چھبیس مائی کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں میں جنمی راول پنڈی اسلام آباد اٹک گجراد گجرانوالا لاہور جہلم خشاب تلگنگ خاریاں گجرخان سکلر سائدہ چکوال پنڈی گھیب بھلوال کندوال ملکوال گجراد سیالکوٹ منڈی بہاودین حافظ آباد لالا موسیٰ، میاواری، کارباغ، جنڈ، بسار، کندیاں، سرگودھا، فیصلباد، پتوکی، چنیوٹ، چونیاں، دپالپور، قصور، شیخ پورا، رنالا خورد، جھنگ، ڈیا، بھکھر، نورپور، تھالا، اکارا، سہیوار، ٹوپٹیک، سنگ، بہاور نگر، پاک پتن، کمالیا، چیچا وطنی، میاچنو، ملتان، مزفرگاڑ، شجاباد، کورٹ دو، خانے وال، ویہاری، میلسی، بہاولپور، راجنپور، جامپور، رحیم، یار خان خان پور، لودھا، دنیا پور، اچھ شریف، ڈیرہ غازی خان اور آس پاس کے ڈاکوں میں بادل بننے آدھی اور گرجمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں متدل سے تیز اور موسلہ دار باریوں کا امکان موجود ہے یاد رکھیں اس دوران لاہور، سیالکورٹ، گجرانوالا، راولپنڈی اور سرگودھر ڈیویجن میں بہاری سپیل بھی ہو سکتے ہیں اور ایک سو بیس کلومیٹر بھی گھنٹہ کی رفتار سے زیاد توفانی ہوائیں بھی چل سکتی ہیں جبکہ ستائی سے اکتیس مئی کے دوران مزید موسلہ دار پریمونسون بارشیں، لاہور، سیالکورٹ، سہیوال، فیصلبال، گجرانوالا، گجرات اور دیگر اڈاکوں میں برسنے کے قوی امکانات موجود ہیں جس بارے روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اگر سپیل سے پہلے کسی بھائی کو اعتراض ہے تو چھبیس مئی تک انتظار فرمائے